اگر آپ کو گھر میں بچوں سامپ یا دیگر خطرناک جانوروں سے خطرہ ہے آپ پریشان ہیں اس حوالہ سے تو بھئی پریشان ہونا چھوڑ دیں آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کے سماعت کے حوالے قرآن مجید کی ایک صورت کا بہت ہی خاص روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ اس سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز جب اس پر آپ عمل فرمائیں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کا گھر سامپ بچوں اور دیگر زہریلے جانور ان سے محفوظ ہو جائے گا نام سورہ نمل ہے مکہ شریف میں اس کا نزول ہوا قرآن مجید کی ستائیسویں صورت ہے اس میں سات رکو اور نائنٹی تری آیات ہیں تیرانہویں اور سورہ نمل نام کس وجہ سے رکھا گیا اس صورت کی آیت نمبر اٹھارہ میں ایک چیونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی انمل رکھ دیا گیا ناظرین چلتے ہیں وظائف کی طرف آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر سورہ نمل کے بہت سارے وظائف بہت ساری اس کی برکتیں ہیں جن کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے آج جو میں نے ٹائٹل اور جو میرا مقصود ہے آپ کے سامنے بیان کرنا وہ یہ اس کا وظیفہ ہے کہ ہم جو ہے زہریلی چیزوں سے اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو اس ویڈیو کی آخر جو ہے نا اس میں ملے گا انشاءاللہ اس سے پہلے اس کے چند وظائف جو ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا مین وظیفہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے کسی بھی طرح کی اگر کسی کو ضرورت پیش آ رہی ہو تو اس سورہ نمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ وضو کر کے پڑھا جائے یہ عمل لگتار ایک ہفتہ تک کیا جائے جس طرح کی بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز دوسرا روحانی فائدہ سمات فرمائیں اگر کوئی ایسا مریض جو ہر حکیم اور ڈاکٹر کی دوا کر کے تھک گیا ہو اور کسی کی دوا سے بھی اسے آرام نہ ملا ہو مطلب یہ کہ ایسا مریض جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو اس کے علاج کے لیے سورہ نمل کی ایک آیت بتاتا ہوں جس کو آپ نے اکیس دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھ کر اس مریض پر دم کر دینا ہے علاج بھی جاری رکھیں اللہ نے چاہا تو وہ مریض بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا آیت سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا رب العرش العظیب اکیس دن تک آپ نے بلا ناغا ہر روز کتنی مرتبہ سات مرتبہ آپ نے اس آیت کو تلاوت کرنی ہے اور دم کر دینا ہے اب چلتے ہیں اس سورت کے تیسرے روحانی وزیفہ کی طرف اگر میاں بیوی اولاد نہ ہونے سے پریشان ہیں تو وہ زیادہ دکھی نہ ہو یہاں ہم جو اس میں آعظم بیان کر رہی ہیں جو صورت آپ کو جس صورت کی آیت ہم نے پہلے بیان کیے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسے ایک ہزار مرتبہ آپ نے ہر دن پڑھ کر سو جانا ہے یہ عمل آپ چالیس دن تک جوہنا کریں گے مسلسل انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے اور وہ اس میں آعظم کونسا ہے آیت کونسی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم ناظرین چلتے ہیں اس کے بالخصوص جو وزیفہ میں نے آپ کو بتانا تھا اس کی طرف کہ اگر کسی کو اپنے گھر میں سامپ بچھو یا دیگر کیڑے مکوڑے جو ہیں زہریلے ان سے خطرہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو اس صورت کو ہرن کی کھال پر لکھ لینا ہے آپ نے اور گھر میں کسی سندوق میں بند کر دینا ہے اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل و کرم سے گھر سامپ بچھو اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گا ہاں اگر آپ ہرن کے کھال نہیں لا سکتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کاغذ پر لکھ کر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ بلا ناغہ ہر روز سورہ نمل کی تلاوت فرما لیا کریں اور اپنے گھر پر دم کر لیا کریں انشاءاللہ العزیز میرے رب کائنات نے چاہا تو آپ کا گھر ہر زہریلے اور موزی جانوار سے محفوظ رہے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ جزاکاللہ ملتے ہیں